اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا ایم ڈی کیٹ لارجس یوٹیب چینل ایڈوینشن والے استاد ایم ڈاکٹر برحان زاہید ایم بی بی ایس تھرڈ ایر سی ایم ایچ خاریہ میڈیکل کالج سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں یو ایچ ایس اور نمز کا یو ایچ ایس کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کو دیکھیں گے ساتھ ہی نمز کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کو دیکھیں گے ان دونوں کے اس دفعہ کے ایکسپیکٹی کلوزنگ میریٹ کے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ دونوں میں سے بہتر کون سے ہیں فیس کے حوالے سے اور اوورال ایوریج کے حوالے سے یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں اگر آپ نے مجھے انسٹا پر فالو نہیں کیا ڈسکرپشن باکس میں میں نے اپنے انسٹا کا لنکھ ڈراب کر دیا مجھے انسٹا پر فالو کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم چلتے ہیں نمز کی طرف نمز ایک ایکچولی پرائیوٹ ادارہ ہے بہت سے لوگ اس پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ نمز کے اندر بھی گورنمنٹ کی سیٹس ہیں نمز کے اندر لازٹ ایر سے پچھلے لازٹ ایر تک گورنمنٹ کی سیٹس تھیں لیکن لازٹ ایر سے نمز کو اوورال پرائیوٹ کر دیا گیا جو کہ بچے نمز کے اندر میریٹ پہ آتے ہیں آرمی میڈیکل کالج کے ان کی چالیس سیٹس ہوتی ہیں لیکن اس کی فیس بھی دس لاکھ روپے پر یئر ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں وہ اوورال ایوریج پرائیوٹ میڈیکل کالجز سے تو بہت کم ہیں لیکن ان کے لیے بھی میریٹ پہ آنا بہت ضروری ہے نمز ایک پرائیوٹ ادارہ ہے سب سے پہلے آپ اپنا میریٹ سابسک لے رکھیں یو ایچ ایس جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ کے بھی کالجز آتے ہیں پنجاب کے اور پرائیوٹ بھی کالجز آتے ہیں دوسری چیز نمز کے جو کالجز ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک اچھے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے اور یو ایچ ایس میں کیا نقصانات ہیں یا یو ایچ ایس کے کالجز اچھے ہیں ان دونوں کا آپس میں کمپیرزن کرتے ہیں اس سے پہلے میں اگر آپ کو بتاتا چلو آپ ایم ڈی کائٹ کے سٹوڈنٹ ہیں اس دفعہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیڈ وٹس اپ گروپ جوئن نہیں کیا جلدی سے ہمارا پیڈ وٹس اپ گروپ جوئن کریں اس کے اندر ہم آپ کو تمام نمز اور یو ایچ ایس کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں میریٹ لسٹ کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں کم میریٹ والے اور کم فیس والے پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے بارے میں آپ کو تمام انفارمیشن دی جاتی ہے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس دوزہ چوبیس کے جتنے بھی ایڈمیشنز ہیں ہم اس گروپ کے اندر کور کرتے ہیں کم سلوٹس رہ گئے ہیں جلدی سے اپنی بکنگ کروائے ہیں ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے مجھے ادھر ٹیکسٹ کریں اور میں آپ کو آگے باقی ڈیٹیل شیئر کر دوں گا اچھا بات کرتے ہیں نیکسٹ کے نمز کے ادارے نمز کے اندر کون کون سے کالجز آتے ہیں نمز کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی سی ایم ایچے ہیں پنجاب کے اندر اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو بھی آرمی کے کالجز ہیں وہ سب نمز کے اندر آتے ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلامباد بھی نمز کے تھرو ایڈمیشن کرتے ہیں لیکن ان کی ڈگری اپنی ہوتی ہے اچھا بات کرتے ہیں ان دونوں میں سے بہتر کون سے ہے نمز اور یو ایچے میں جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ نمز کا ایگریگیٹ ہر دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نمز کے اندر ایک تو جتنے بھی ان کے ہسپیٹر ان سے اٹیچڈ ہیں لائک ٹیچنگ ہسپیٹل وہ یو ایچے کے پرائیویٹ کالجز کی ہسپیٹل کی نسبت بہت اچھے ہیں یو ایچے کے کچھ پرائیویٹ کالجز ہیں جن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کالجز نہیں سہی جس کے اندر ہمارے پاس آپ کا آ جاتا ہے شالہ مار LMDC بھی آ جاتا ہے LMDC بھی اچھا ایک پرائیویٹ میڈیکل کالجز کاؤنٹ ہوتا ہے راشل تیف اچھا پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہے شیفہ انٹرنیشنل ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس ریفہ بھی ایک اچھا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے ان تمام کے علاوہ جتنے باقی پرائیویٹ ہیں نمز کے جتنے بھی ہاؤسپٹلز ہیں یہ بہت اچھے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ٹیچنگ ہاؤسپٹل میں آپ کو دیورنگ ہاؤس چوب دیورنگ ہاؤس چوب دیورنگ ہاؤس سیشن آف ایم بی بی ایس آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یو ایچ ایس کے اندر پیشنٹ فلو کم ہوتا ہے پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کے اندر تو آپ کو سیکھنے کو ایز ایٹیز نہیں ملتا اچھا بات کرتے ہیں یو ایچ ایس کے میرٹ کی اور نمز کے نمز کا جو میرٹ ہے اوورال وہ ہمیشہ ہائی ہوتا ہے نمز کا لاسٹر جو پنجاب کے اندر میرٹ تھا وہ ایٹی نائن پوائنٹ سمتنگ تھا یعنی نائنٹے سے کم بہت مشکل تھا لاسٹر لیکن اس دفعہ تو میرٹ کم ہوگا اس پر میں انشاءاللہ کلک سے ویڈیو ڈالوں گا اور میں نے اپنے گروپ کے اندر اس کی ڈیٹیلز شیئر کر دی ہیں اگر آپ نے گروپ جوئن نہیں کیا تو پھر سے دوبارہ آپ کو بتاتا جنہوں آپ گروپ لازمی جوئن کر لیں اس کے اندر آپ کو تمام ڈیٹیلز ملیں گی آپ کے ایڈمیشن کے حوالے سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یو ایچ ایس کے میرٹ کی یو ایچ ایس کا جو لاسٹرے کا پرائیوٹ میڈیکل کالجز کا میرٹ تھا وہ راؤنڈ بورٹ سیمٹی ون تھا اور جو بیڈی ایس کا تھا وہ 66% کے راؤنڈ بورٹ تھا سی ای پی پولیسی لگی تھی سب بچے پوچھتے ہیں سر یہ ایڈمیشن کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ایڈمیشن کا پروسیجر یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نمز ٹیسٹ ہو گیا تو اکتوبر کے اندر نمز کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے سی ای پی پولیسی کے تھوڑ ہوتے ہیں سینٹر انڈکشن پولیسی نمز کے اندر بھی لگتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے سنٹر انڈکشن پولیسی لگتے ہیں مطلب جن بچوں نے جنس پولیسی میں اپلائی کیا تو ان کی ایک کالیج وائز پرویجنل ہوتی ہے کالیج وائز اس کے اندر وہ سارے بچے آ جاتے ہیں مطلب جیسے اب سی ای ایم ایچ کھاریہ کے ایک پرویجنل لگی ہے تو وہ کالیج وائز تو ہوگی سی ای ایم ایچ کھاریہ اور اس کے آگے پرویجنل ہے وہ اس کے اندر جتنے بچے مطلب اگر پانچ ہزار بچے نے سی ایم ایچ کھاریاں میں اپلائی کیا ہے تو وہ سی ایم ایچ کھاریاں پرویج نہ لگی اس کے بعد پھر فرسٹ میریٹ لیسٹ لگتے ہیں جس کے نے اس پانچ ہزار میں سے دو سو تین سو بچوں کو بلائی ہوتا ہے فیس کے لیے کہ آپ ادھر آ کے فیس جمع کروا جائیں اس طرح آگے میریٹ لیسٹیں چلتی ہیں یو ایچ ایس کے اندر کیا ہوتا ہے یو ایچ ایس کے اندر سینٹر انڈکشن پولیسی کا امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ سینٹر انڈکشن پولیسی جو ہے وہ یو ایچ ایس کی ہی طرف سے ہوتی ہے اس کا کیا سین ہوتا ہے اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپلائی یو ایچ ایس کے طرح کرنا ہوتا ہے اپنی پریفرنس لیسٹ دینی ہوتا ہے کافی بچے اپنی پریفرنس لیسٹ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے ایڈمیشن میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تمام ڈیٹیلز جو ہم ایڈمیشن پرسیجر کے حوالے سے یہ اپنے گروپ کے اندر شیئر کرتے ہیں گروپ کو لازمی جوائن کر لیں اچھا بات کر رہے تھے کہ یو ایچ ایس کے اندر ایک تو سی ای بھی پولیسی لگتی ہیں اس کے اندر آپ نے اپلائی سب کے اندر کر دیا لیکن آپ کا نام کسی ایک کالیج کے اندر نمز کے اندر ہر کالیج کا الگ سے میریٹ لسٹے لگتے ہیں اس کے اندر تمام کالیجز کی ایک ساتھ یو ایچ ایس کی ہی ویب سائٹ پر میریٹ لسٹے لگتی ہیں تو یو ایچ ایس کسی ایک کالیج کے اندر لائک آپ کی پریفرنس لسٹ کے اکارڈنگلی جہاں پہ آپ کا میریٹ بن رہتا ہے اس کے اکارڈنگلی وہاں پہ آپ کو یو ایچ ایس ایڈجسٹ کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے UHS کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کے اندر کہ آپ نے اپنی پریفرنس لیسٹ کے اندر بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے یہ تھی تھوڑی بہت ڈیٹیل نمز اور UHS کے حوالے سے اگر ہم اوبرائن دونوں کا کمپیریزن ایڈ دا اینڈ کریں تو نمز کے کالجز قدرے بہتر ہیں UHS کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی نسبت ان کی کئی ریزن میں نے آپ کو بتا دیئی ہیں باقی اور بھی کافی ریزنز ہیں ہم نے ایک پیٹ کنسلٹینسی کا آگاز کی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے کسی بھی فیملی میں کوئی آپ فرسٹ ڈاکٹر بہن رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ایڈی 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 ایڈمیشن کروانے ہیں تو آگے آپ نے کیا کیا کرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے کن 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 کالجز میں کرنا ہے کس طرح سے میریٹ لسٹ دیکھنی ہے ایچ انڈ ایویٹنگ ان تمام کی ڈیٹیلز کافی بچوں کے پیرنٹس اس گروم کے اندر ہمارے پاس گروپ تو نہیں کھارے یہ کنسلٹینسی کنسلٹینسی کے اندر بہت سے بچوں کے پیرنٹس ہمارے ساتھ اٹھائچ ہوتے ہیں جہو پیرنٹس سب interviewed ویڈیو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو اچھے سے سن لیں بچوں کے پیرنٹس آگے ہمارے ساتھ اٹھائچ ہوتے ہیں ان کو اے ٹو زی کمپلیٹلی گائیڈ کرتے ہیں ان کے بچے کے میریٹ کی 03096524606 امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ